جو بھی مریض ہیں جو کسی بیماری سے لڑ رہے ہیں ان کو ایک خوش آئند بات بتاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو بہت سی بیماریاں ہیں جن کو ڈاکٹرز اکثر کہہ دیتے ہیں کہ یہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے یا ان کا کوئی حل نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے اس دنیا میں بہت اللہ نے شفاہ بہت سی چیزوں میں رکھی ہے لیکن صرف بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو چیز ہے آپ اس کو اگر اپناتے ہو ایک ایمان کے ساتھ اور ایک پورے یقین کے ساتھ کہ ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے تو پھر اس سے آپ کو اثر ہوتا ہے اگر آپ شک کے طور پر کوئی اگر کوئی بھی میڈیسن لیتے ہو تو بھی اگر آپ کو مطلب مشکوک ہو کہ پتہ نہیں اس کا کوئی حاصل کچھ ہے بھی یا نہیں ہے تو میں نے تو یہ دیکھا کہ ایسے جب آپ شک سے کوئی کام کرتے ہو تو ان کا جو حاصل ہوتا ہے وہ پھر اکثر نیگٹیو ہوتا ہے تو چلیں یہ ٹھیک کے بارے میں ایک ہمارے برادر جو سبسکرائبر ہیں وہ انہیں جو ہے اس سے نجات حاصل ہوئی تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے تو اس پہ بات کرنی بھی بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ ٹھیک کا شکار ہے لیکن ان کی تھوڑی سی ورڈنگ ماشاءاللہ بہت انہوں نے اچھے الفاظ کا استعمال کیا اور وہ انسان خوش ہوتا ہے جب کوئی رسپیکٹ سے جو ہے نا وہ ایک میسیج لکھے تو ان کا نام ہے کامران حاکر یہ میری ویڈیو تھی ایکچلی تنائٹس بڑھنے لگے ہیں یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی بڑے کام کی ویڈیو تھی تو اس پہ ان کا کومنٹ تھا تو انہوں نے یہی کہا کہ انہوں نے کہا ماشاءاللہ ویری انفرمیٹیو ویڈیو آپ کی باتوں پہ میں نے عمل کیا اور میں فائیو ٹائمز نماز بھی پڑھتا ہوں اللہ کا شکر ہے تنائٹس سے ہی ہو گیا ہے تو دیکھیں انہوں نے ایکچلی دیکھیں ہم جیسے کلاس میں ایک ٹیچر کوئی بات بتاتی ہے ٹھیک ہے تو اب کچھ بچے جو ہے انہیں لکھ لیتے ہیں پلے باندھ لیتے ہیں اچھ کچھ بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہ گئی ہیں ٹھیک ہے تو وہ اب انسان نے اگر کسی جگہ سے بھی فیض لینا ہوتا ہے یہ تو چلیں ایک اللہ کی بھی کرم ہوتا ہے کہ وہ اس کو کسی کی بات سمجھ میں آگئی اور اس نے اس پہ عمل کیا اور لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ بلیف نہیں کرتے ہو کہ اچھا یہ جو شخص جو کہہ رہے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ایسی بکواس ہے یہ تو پھر یہ ہے کہ پھر اس سے آپ کو فائدہ ہونا جو ہے نا ناممکن ہے دیکھیں تنائٹس پہ میں نے جو بھی ویڈیوز بنائی ہیں ان میں کوئی کمرشل اس کے بینیفٹس نہیں تھے آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹا سا چینل ہے اس کا کوئی مطلب میں اتنی ریگولر بھی نہیں ہوں جب مجھے موقع کہیں پہ ملتا ہے چھٹیاں ہوتی ہیں تو پھر میں بیچ میں کچھ ویڈیوز ڈال دیتی ہوں تو اس میں یہ میں نے ایک آپ کو پورے دل سے یہ میں نے آپ کو ویڈیوز دی تھی جہاں دنیا میں جو بھی تنائٹس کے بارے میں جو معلومات تھی جو بھی اپٹنائٹس سے سٹرگل کر رہے ہیں تو یہ ان سے ضرور آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اچھی بات پتہ چلے گی جو کہ آپ جو ہے جس سے آپ اپنی اس بیماری سے لڑ سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں دیکھیں پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ میں صرف ایک سائن پوسٹ ہوں سائن پوسٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بتا دیتا ہے کہ بھئی آپ کا راستہ جو ہے اس طرح ہے ٹھیک ہے وہ اس طرح سے جو ایک ہمارے راستے میں ایک کچھ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک سائن پوسٹ ہوتا ہے کہ اچھا جی ادھر جائیں یا ادھر جائیں تو یہ ہے کہ جو بھی فیزیشنز ہوتے ہیں وہ ایک سائن پوسٹ کی طرح ہی ہوتے ہیں باقی مریض نے جو ہے میڈیسن خود لینی ہوتی ہے اور اس کو جو بتایا جاتا ہے طریقہ تو وہ اس نے خود ہی اپنا نہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بات تھی چھوٹی سی آپ سے شیئر کرنے کی اس کو ضرورت تھی اور حاصل پہ بہت سے لوگ سٹرنائٹس کا شکار ہیں تو ان کو امید دلانے کی ضرورت تھی کیونکہ وہ اکثر انہیں ڈسکریجی کیا جاتا ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور بس ان کے ساتھ رہنا آپ شروع کریں ٹھیک ہے جی تو یہ ایک چھوٹی